اللہم صلی و صلیم علی نبینا محمد و بارک و صلیم و صلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا نبیو انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و دائیا الی اللہ بی ازنه و سراجا منیرا عیوب اور نقائد سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و سنا اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ سے مات فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں ماہی ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا ہے اور میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا وآلہ آقب اللہ زی لیس بعدہ نبی اور میں آقب ہوں اور آقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہ میں آقب ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی آج کے خطبہ جمعہ میں بھی کہ میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں سب سے پہلی بات یہ موبائل فون اپنا بند کر دے کیا یہ بات میں رکھ لے خطبے کے دوران بوٹ اٹھائے یہ بات میں نہیں رکھے جا سکتے کیا کرتے ہیں آج میں آقب ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں سب سے پہلی بات ہے کہ لفظ جو نبی ہے اس کا کیا معنی ہے نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں نبی جو ہے یہ صفت کا سیغہ ہے اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی خبریں اللہ کی مخلوق کو دینے والا ایسی خبریں جو ہم جانتے نہیں ہیں جن کا تعلق امور غیب سے ہے جن کا تعلق دین سے ہے جن کا تعلق اللہ تعالی کی شریعت عقائد اور عمال کے ساتھ ہے وہ خبریں اللہ تعالی سے لینا اور پھر جو امت ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات سنانا ایسی رسول کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا دوسری بات کوئی بھی شخص وہ کتنا ہی پریزگار اور پاکیزہ کیوں نہ ہو وہ اپنی عبادت اور اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر نبی رسول نہیں بن سکتا نبی اور رسول کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا متا کتبت نبی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی کب مکتوب فرمایا یعنی کب لکھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں فرمایا ہینا آدم بین تین والما جب آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی اللہ نے گوئی ہوئی تھی تب اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک عالمِ ارواح ہے اس دنیا میں مجسم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں کو عالمِ ارواح میں پیدا بھی کیا اپنے حکم سے ان کو وجود دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ تحید کی معرفت بھی اتا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا جو سب سے پاکیزہ روح تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلاة والسلام کی صورت میں اس پاکیزہ روح کا انتخاب کیا ہے اور پھر ان کو دنیا میں اپنے پیغام منصبِ نبوت اور رسالت کے ساتھ چون کر کے اللہ نے مبوث کر دیا اب سامینہ محترم نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اللہ یستفی من الملائکت الرسول و من الناس آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے کلام نہیں کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں سے بھی کلام نہیں کرتا اللہ تعالی فرشتوں میں سے بھی وحی کے لیے پیغام رسانی کے لیے کلام کے لیے جس طرح انسانوں میں سے اللہ رسول منتخب کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے انبیاء کے پاس آتے ہیں رسولوں کے پاس آتے ہیں اب آپ یہ بات سن کر اور بھی حران ہوں گے کہ بعض ہستیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سلسلہ جوڑا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے وحی کی ہے لیکن ام موسیٰ جو ہیں وہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں کیونکہ نبی اور رسول مرد ہوتا ہے عورت نبی اور رسول نہیں ہو سکتی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے وَاُوْهَا رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے اب جانوروں میں سے اور پرندوں میں سے کیڑوں وکوڑوں میں سے شہد کی مکھی کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ پروردگار نے اس کی طرف بھی وحی کی جس طرح انبیاء اور رسول ان کی ماں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم صلی اللہ علیہ اللہ تعالی نے ان کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو بیچا ہے سامین محترم اب انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں رسولم بشیرین ومنزیرین وہ اللہ کے پیغام سناتے ہیں لوگوں کو نیک آمال پر بشارتے دیتے ہیں اور جو گناہ ہیں ان پر ڈراتے ہیں گناہوں کے دنیا کے اندر کئی مفاسد اور خرابیاں ہیں آخرت کے اندر تو ہیں ہی ہیں لیکن دنیا کے اندر بھی بڑی ساری خرابیاں جو ہیں وہ گناہوں سے جوڑی ہوئی ہیں اب انبیاء علیہ السلام میں مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ ایک چین کی طرح ہیں ایک کڑی کی طرح ہیں کہ ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے ان کے آنے کا اور لوگوں سے ہم کلام ہونے کا انداز کیا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ اَبْنُ مَرْيَمَ جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت موسیٰ نے بھی بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا ہے کہ میرے بعد خجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اس حوالے سے کافی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پشین گوئیوں کے خطبات ہیں ان میں ہو چکی ہیں اب آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت و رسالت کو کس طرح بیان کیا ہے سب سے پہلے قرآن مجید شروع ہوتا ہے عَلِفْ لَا أَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو کتاب مکمل نہیں ملی جسے کتاب محیمن کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے وہ نبی رسول ہیں جن پر اللہ نے وحی نبوت و رسالت کو مکمل کیا ہے یعنی قرآن مجید کتاب محیمن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے دو باتیں کہیں گے لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ فرمایا قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی بھی باطل چیز قرآن مجید کے اندر شامل نہیں ہو سکتی کسی بھی طرف سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کوئی نہیں دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی آسمانی الہامی کتاب کسی بھی انسان کے سینے میں پوری کی پوری نہیں تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ کوئی کتاب مکمل نہ کوئی شریعت مکمل تو کتاب بھی مکمل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی اور شریعت بھی کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا تو قرآن مجید کا مکمل ہونا اور دین اسلام کا مکمل ہونا یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی اور رسول ہونے کی سب سے مضبوط اور قوی دلیل ہے سامینہ محترم قرآن مجید سے پہلے کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو کانسیٹیوشن دستور اور آئین کی ایسیت رکھتی ہو قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو تئی اپنی صفات اور خوبیوں کے ساتھ سب سے بڑی اپنے اندر یہ خوبی رکھتی ہے کہ یہ کتاب تمام زمانوں تمام جگوں تمام حالات تمام قوموں تمام رنگوں نسلوں اور زبانوں کے لئے اور یہ تمام انسانوں کے لئے اور یہ دستور ہے کانسیٹیوشن ہے آئین ہے اس کی رہنمائی کے بغیر یہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے قرآن مجید کے مسلمات اور محکمات اور قوانین اور اصول ان کے بغیر مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے کافر اور انسان بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے اتنی جامع کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے آغاز میں اس کا تعرف کروایا ہے ذالک الكتاب لا ریب فیہ هدل للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلا ومما ارضکناہم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم يؤمنون اب تین باتیں پروردگار نے یہاں پر ذکر کی ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے شریعتوں کا ذکر وما انزل من قبلک آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا ذکر وما انزل الیک اور پھر تیسری چیز کونسی ہے وہ تیسری چیز جو ہے وہ قیامت ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے شریعتیں ہیں پھر آپ کی شریعت ہے آپ کی شریعت کے بعد قیامت ہے قیامت اور آپ کی شریعت کے درمیان کوئی دوسرا تیسرا نبی نہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام آپ کی بے ست اس کے بعد قیامت ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی رسول نہیں آ سکتا ان آیات کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوئیس تو وصا فرمائے ہیں میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئیں ہیں کہاں تئین کیا اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت ہے نبی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے سامینہ محترم جس طرح آپ نے تکمیل شریعت کے بارے میں آیت کریمہ سنی ہے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سنے ہیں اب آئیے نبی علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کے بارے میں میں قرآن مجید کے چند مقامات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں موجودہ جو بائبل ہے اس کے اندر سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کا اپنا فرمان موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف پھیجا گیا ہوں اور یہی بات قرآن مجید کے اندر ہے وَإِذْقَالَيْسَ عَبْنُ مَرْيَمَا يَا بَنِي اسرائیل اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُم اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنایا ہے اب نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں مثال حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں اور دوسری بستی میں لوت علیہ السلام ہے فرشت انسانی صورتوں میں آئے ان کے لئے بشارت لے کر بیٹے کی اور قوم نو کے لئے اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ اور کرفت لے کر آئے حضرات اسی طرح حضرت سلیمان نبی ہے تو ان کے والد محترم حضرت داوود بھی نبی ہے یا داوود و انہا جعلنا کا خلیفتا فی الارس اسی طرح حضرت زکریہ نبی ہے تو یحیہ نبی ہے حضرت موسیٰ نبی ہے تو حارون نبی ہے علیہ صلی اللہ و سلام یعنی ایک نبی کے ہوتے دوسرا نبی ایک علاقے میں ایک نبی ہے تو دوسرے علاقے میں دوسرا نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کسی ایک قوم ایک علاقے ایک زبان کی طرف نہیں آئے بلکہ قل اللہ تعالیٰ اللہ علیکم جمیعہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے انسانوں اللہ نے مجھے تم سب کی طرف سب انسانوں کی طرف جمیعہ سب انسانوں کی طرف مجھے نبی اور رسول بنا کر بیچا حضرات دین اسلام کی سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں اگر کسی دین کا پیغام ہے تو وہ دین اسلام کا پیغام ہے دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں اگر کسی کتاب کا ترجمہ ہے تو وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں اگر کسی دین کا پیغام ہے تو وہ دین اسلام کا پیغام ہے اور یہ سچائی قرآن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بے جائے جپان سے لے کر مشرق کی ابتداء سے لے کر مغرب کی انتہا امریکہ اور کیلڈا کی انتہا تک جہاں اللہ تبارک و تعالی کی قبری آئی ہے وہاں پر نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے طرح نے حضرات اس آیت کریمہ کی تشریح نبی علیہ السلام نے خود فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمائے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے لیے کافی رسول بنا کر بے جائے اللہ تبارک و تعالی نے کن لفظوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو بیان کیا ہے علماء ان لفظوں کے معنی اور بریقی کو سمجھ جاتے ہیں میں آپ کے سامنے مثال پیش کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا کفا اللہ جو ہے وہ وکیل کافی ہے یہ لفظ جہاں استعمال ہوتے ہیں وہاں دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ وکیل ہے تو بتائیے اللہ کے کارساز ہوتے کسی اور کی ضرورت باقی رہتی ہے اسی طرح اِنَّمَا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کَافَا ان الفاظ کی دلالت اتنی وزنی مضبوط اور واضح اور سریع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے کسی اور نبی الرسول کی ضرورت نہیں سامینہ محترم قرآن مجید کی لذت کا ایک اور مقام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایمانی حلاوت اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنا جو تعرف انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ صورت فاتحہ اور صورت فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہے اللہ کی جو صفت ہے الحمدللہ رب العالمین یہ رب العالمین یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ انسان جب غور کرتا ہے نا تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے گم ہو جاتا ہے تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا یہ رب العالمین کا معنی ہے یعنی ایک لمحہ ایک لمحہ کا جو ہزاروں حصہ ہے جسے آپ نینو سیکنز کہہ سکتے ہیں اس کے اندر تمام انسان بیق وقت بولے اپنی اپنی بولیوں میں بولے اور ان تمام انسانوں کی کہ جو اللہ خالق و مالک سے نہ مانگے وہ مانگتے نہیں ہیں کئی لوگوں کو وہ بغیر مانگے دیتا ہے جو بول نہیں سکتے گنگے ہیں یا جو بولتے نہیں ہیں ان کے سینوں میں ہیں انہو علیم بذاتی صدور اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے فرمائے انہ اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم تمام مخلوقات پہلے اور بعد والے انسان اور جننات اللہ کے سامنے جو جو مانگ سکتے ہیں نا یا اللہ مجھے کھرپتی کھرپتی پدم پتی کر دے مجھے سونے کے پاڑوں کا مالک بنا دے جو جو مانگ سکتے ہیں جو جو پہلے اور آخرے سارے انسان اور سارے جن اور ساری مخلوقات فرمائے اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی سمندر میں ڈوبی جائے اور جتنی کمی آتی ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی یعنی اللہ ایسا رب العالمین ہے رب العالمین کی یہ تشریح میں نے حدیث سے آپ کے سامنے رکھی اچھا تمام جانوں کی تمام ضرورتوں کو اللہ پورا کرنے والا ہے یہ جو اس کی صفت ہے نا اللہ کی صفت رب العالمین یہ جامع ہے جامع صفت کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اور بڑی اس کی صفات ہیں کہ وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ دیتا ہے وہ سخاوت کرتا ہے وہ جتاتا ہے وہ منان ہے بڑی اس کی صفات ہیں حضرات اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا ذکر کیا جس کو کتاب اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا انہو اللہ ذکر للعالمین اور کیجئے گا اللہ رب العالمین ہے اور کتاب اللہ قرآن مجید ذکر للعالمین ہے اللہ کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت نہیں قرآن مجید کے ہوتے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آجے میری تابعہ داری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتے حضرات بالکل اسی طرح بیت اللہ فرمایا اللہ اکبر اللہ رب العالمین قرآن ذکر للعالمین اور بیت اللہ دل للعالمین نبی علیہ السلام نے مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط بیان کیے ان میں ایک شرط ہے من سل صلعتنا وستقبل قبلتنا وقل زبیہتنا فضالق المسلم فرمایا جو بیت اللہ کی طرف مو کر کے نمازیں پڑتا ہے وہ مسلمان ہے جب بیت اللہ سے اپنا مو پھیر کر کہیں عبادت کرتا پھرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور آپ گوھر کیجئے اللہ کے ہوتے اور رب کی ضرورت نہیں قرآن کے ہوتے اور کتاب کی ضرورت نہیں بیت اللہ کے ہوتے اور مسلمانوں کے قبلے کی کوئی ضرورت نہیں اب اللہ نے انہی لفظوں کے ساتھ بلکل بائین ہی انہی لفظوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو اور ختم نبوت کو بیان کیا ہے کیا فرمایا میں تینوں آیتیں پڑھوں گا اور پھر چوتی اپنی ذات کا ذکر کیا تو الحمدللہ رب العالمین اپنی کتاب کا ذکر کیا تو قائع انہوا اللہ ذکر للعالمین بیت اللہ اپنے گھر کا ذکر کیا تو فرمایا حدللالعالمین اور اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا تو کیا کہا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایسی شخصیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں میں اللہ نے پیارے نبی کو یہ بھی شان عطا کیا ہے فرمایا لَا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ ذَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ نبیوں کے نام اور شریعتیں مٹ گئیں علاقے مٹ گئے آج تیز سے زائد نہیں انبیاء علیہ السلام کے اسماء کسی نے پینتیس کسی نے چھتیس کسی نے چالیس جمع کی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں انبیاء تو ہزاروں گزریں ہیں ان میں سے صرف زیادہ سے زیادہ پینتیس اور چالیس کے نام رہے ہیں ان کے علاقوں کا نہیں پتا ان کی قوموں کا نہیں پتا فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَائِ ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے کہ آپ کی بیست کے بعد جب بھی میرا ذکر ہوگا یعنی اللہ کا ذکر ہوگا فرمایا میرے ذکر کے ساتھ میرے پیارے نبی پھر آپ کا بھی تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ کہ یہ احسانِ عظیم ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم ہستی اور شخصیت بیسیتِ نبی رسول ہمیں عطا کیے اور یہ سعادت ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور یہ بہت بڑی قباحت ہے کہ ایسی پیاری نعمت کی ہم قدر نہ کریں اور آپ کی سنتوں اور طریقوں سے پیچھے آٹھ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر چلنے میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے